اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز آج میں آپ کے لیے جس ٹریکٹر کا ریویو لے کر آیا ہوں یہ ٹریکٹر ہے انہیں چار سو اسی گرین سکیم والا دو آدھر آٹھ کا مادل ہے میں اس ٹریکٹر کا مکمل ریویو کرتا ہوں اس ٹریکٹر کی آپ کو قیمت اے ٹو زی ہر چیز بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو نہیں کیا تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو کر لے اگر آپ ہماری ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آل پر سیلیکٹ کرے تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے سو بینہ ٹیمیسٹ کی ہم شروع کرتے ہیں این اے چار سو اسی گرین دو ہزار آٹھ مادل کا ریویو سو یہ ہے این اے چار سو اسی گرین میں ٹریکٹر کی رائیڈ سیڈ سے آپ مکمل لک دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر کے ریئر ٹیر بلکل زیرو میٹر ہے فرانٹ ٹیر بھی آپ کو نیو نہیں دلوانے پڑیں گے تو یہ ٹریکٹر کے آپ نے جو ہے اپنا سوری رائیڈ سیڈ سے لک دیکھ لی ہوگی تو ہم ٹریکٹر کا مکمل ریویو سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹریکٹر کے فرانٹ ٹیر آپ کو نیو نہیں دلوانے پڑیں گے ان کی کنڈیشن ریم وغیرہ کی ٹھیک ہے اگر میں فرانٹ سپنڈل کی بات کروں تو یہ ٹھیک ہے کہیں سے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں اگر میں ٹریکٹر کی فرانٹ پر آ جاؤں تو آپ لوگ جو ہے ٹریکٹر کی فرانٹ سے لک دیکھ سکتے ہو فرانٹ سے ٹریکٹر کی جو جالی وغیرہ اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے یہ ٹریکٹر کے سپنڈل وغیرہ اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ لائٹ ٹریکٹر کی جو ہے ٹوٹ گئی ہے یہ نیوڈلوانی پڑے گی خیر ہم ٹریکٹر کی مکمل اس کی لک دیکھ لیتے ہیں میں ٹریکٹر کی موجود ہوں لیفٹ سیڈ میں سو لیفٹ سیڈ سے ٹریکٹر کی آپ لک دیکھ سکتے ہو لیفٹ سیڈ کا جو ٹریکٹر کا فرانٹ ٹیر ہے اس کی کنڈیشن ریم تک ہمیں ٹھیک مل رہی ہے سو لیفٹ سیڈ میں ہم ٹریکٹر کا اوپر سے کلر دیکھ لیتے ہیں دو آزار آٹھ مارڈل ہے مارڈل کے حساب سے ٹریکٹر میں ہمیں کلر ٹھیک مل رہا ہے جینمن کلر ہے ٹریکٹر کا یہ اوپر سے آپ نے اس کا کلر دیکھ لیا ہوگا اس کے بعد یہ ٹریکٹر کا دیزل ٹینک والا ایریا ہو گیا درمیان والا ٹاپا وغیرہ یا یہاں سے ہم ٹریکٹر میں وارٹر وغیرہ ڈالتے ہیں یہ ار کلینر وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر ٹریکٹر کی جو کنڈیشن تھی یہ ہمیں پرفیکٹ ملی اوپر سے ٹریکٹر کی کنڈیشن ہمیں پرفیکٹ ملی اب ہم ٹریکٹر کو جو ہے اس کی نیچے سے کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں سو نیچے سے ٹریکٹر جو ہے یہ کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے نیچے جو بھی آپ کو کلر نظر آ رہا ہے یہ ٹریکٹر کا جینوان ہے حالانکہ ٹریکٹر واش وغیرہ بلکل نہیں کیا گیا اس ٹریکٹر میں ہمیں پچپن ہاس پاور تین سلنڈر ملتے ہیں ڈسک بریک اور پاور سٹیرنگ ہمیں بلکل نہیں ملتا اس کے بعد ہم ٹریکٹر کا یہ پیدان اور گیر باکس والا ایریا دیکھ لیتے ہیں سو یہ ٹریکٹر کا پیدان اور گیر باکس والا ایریا دیکھ سکتے ہو یہاں پر کوئی سی لیک ہے یہاں سے ایل نکل رہا ہے خیر ہم ٹریکٹر کے موڈی گارڈ دیکھ لیتے ہیں سو فرنٹ میں موڈی گارڈ میں جو بھی آپ کو کلر نظر آئے رہا ہے جینوان ہے کناریوں سے کلر اتر چکا ہے سیڈ میں آپ اس کا کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اوپر سے سکریچز ہیں ٹیر بالکل نیو ہے جو ریئر سیڈ کے ہیں ٹھیک ہے جنرل کے اس میں جو ہے نیو ٹیر انسٹال ہے بارہ چار گیارہ اٹھائی سکس پلائی کے ساتھ ریم کی کڈیشن ٹھیک ہے انجان گیر باکس باقی ٹریکٹر میں ٹیر مطلب مکینیکل بلکل ٹریکٹر اوکے کی رپورٹ میں ہے کیونکہ مین ٹیزن تو ٹریکٹر کے یہی ہوتی ہیں ہم نے ٹریکٹر کی ورکنگ کرنی ہے کنڈیشن بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے سو ریئر سیڈ میں ہم آگے ہیں تو ریئر سیڈ سے ٹریکٹر کے آپ لک دیکھ سکتے ہو ریئر سیڈ میں ہم ٹریکٹر کے یہ ہانڈے ٹیوبیں دیکھ لیتے ہیں سو ریئر سیڈ میں ٹریکٹر کے ہانڈے ٹیوبیں کہیں سے نہیں ٹوٹے ہوئے یہاں پر کوئی سیل لیک ہے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تھوڑا سا ایل جو ہے وہ بار کی طرف آ رہا ہے یہ ٹریکٹر کے ہانڈے ٹیوبیں وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو ان کی کنڈیشن بلکل پرفیکٹ ہے اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ ٹریکٹر کی خیر ریئر سیڈ تھی ریئر سیڈ میں موڈی گارڈ وغیرہ میں ٹھیک مل ٹریکٹر کا رائیڈ سیڈ کا موڈی گارڈ دیکھ لیتے ہیں اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے ٹریکٹر میں بلکل نیو انسٹال ہے اور ریم وغیرہ کی کنڈیشن ٹھیک ہے سو ٹریکٹر کے یہ اس طرف موڈی گارڈ وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم رائیڈ سائیڈ میں ٹریکٹر کا اوپر سے کلر کی بات کروں تو یا آپ لوگ رائیڈ سائیڈ میں ٹریکٹر کا اوپر سے کلر دیکھ سکتے ہو ہمیں جو ہے یہ پرفیکٹ کنڈیشن میں ملنے والا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں جو ہے اپنا اس پر احتراز لگا سکوں نیچے ہم اس ٹریکٹر کو دیکھ لیتے ہیں تو نیچے آپ ٹریکٹر کا کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہو نیچے بھی ٹریکٹر کا کلر وغیرہ جو ہے یہ ہمیں ٹھیک ملنے والا ہے نیچے ٹریکٹر کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ موڈی گارڈ وغیرہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے اندر سے جو ہے نا موڈی گارڈ کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے تو اندر سے بھی موڈی گارڈ ہمیں ٹھیک ملے موڈی گارڈ کی فرانٹ بھی ہمیں ٹھیک ملی سو اس ٹریکٹر کی میں آپ کو قیمت بتاتا ہوں تو اس ٹریکٹر میں ریجسٹریشن تو پنجاب کی ہے تو اس ٹریکٹر کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ نو لاکھ روپے ہے نو لاکھ روپے اس ٹریکٹر کی ڈیمانڈ ہے خریدنے کے لئے آپ کے سکرین کی اوپر ہمارا وارسائب اور کال نمبر شور ہوگا تو آپ لوگ اس ٹریکٹر کو ہمارے دیئے گئے سکرین پر نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے ساتھ ڈیل کر سکتے ہو کیسا رہ ہمارا آج گرویو اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا اب اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ